مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج پچیس اپریل دوہزار چوبیس کے ساکار مدھور مہا باقی ہے آج مدھے مدھے بابا دادا بولے مدھے بچے یہ پرشوتم یگ ہی گیتہ اپیسوڈ ہے اس میں ہی تمہیں پرشات کر اتم پرش ارثات دیوتا بننا ہے بابا نے آج پرشن پوچھا کہ کس ایک بات کا صدا دھیان رہے تو بیڑا پار ہو جائے گا تو اتر میں بابا کہتے صدا دھیان رہے کہ ہمیں ایشوری سنگ میں رہنا ہے تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگر سنگ دوش میں آئے سنشے آیا تو بیڑا وشے ساغر میں ڈوب جائے گا باپ جو سمجھاتے ہیں اس میں بچوں کو ذرا بھی سنشے نہیں آنا چاہیے باپ تم بچوں کو آپ سمان پویتر اور نولیج فل بنانے آئے ہیں باپ کے سنگ میں ہی رہنا ہے اوم شانتی بھگوانو واج بچے جانتے ہیں کہ باپ وہی راجیوک سکھلا رہے ہیں جو پانچ ہزار وش پہلے سمجھایا تھا بچوں کو ہی معلوم ہے دنیا کو تو معلوم نہیں ہے تو پھر پوچھنا چاہیے کہ گیتہ کا بھگوان کب آیا بھگوان جو کہتے ہیں کہ میں راجیوک سکھلا کر تم کو راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں وہ گیتہ اپیسوڈ کب ہوا تھا یہ پوچھنا چاہیے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتے ہیں تم اب پریکٹیکل سن رہے ہو گیتہ کا اپیسوڈ ہونا بھی چاہیے کلیوگ انت اور ستیوگ آدھی کے بیچ میں آدھی سناتن دیوی دیپتا دھرم کی ستھاپ نہ کرتے ہیں تو ضرور سنگم پر ہی آئیں گے پرشوتم سنگم یگ ہے ضرور بھل پرشوتم ورش گاتیں ہیں پرانتو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے تم میچھے میتھے بچوں کو معلوم ہے اتم پرش بنانے کے لیے ارثات منوشے کو اتم دیوتا بنانے کے لیے باپ آ کر پڑھاتے ہیں منوشے میں اتم پرش یہ دیوتائیں لکشمی نرائن ہیں منوشے کو دیوتا بنائیا اس سنگم یگ پر دیوتائیں ضرور ست یگ میں ہی ہوتے ہیں باقی سب ہیں کل یگ میں تم بچے جانتے ہو کہ ہم ہیں سنگم یگی برہمن یہاں پکا پکا یاد کرنا ہے نہیں تو اپنا کل کبھی کسی کو بھولتا نہیں ہے پرانتو یہاں مائے بھولا دیتے ہیں ہم برہمن کل کے ہیں پھر دیوتا کل کے بنتے ہیں اگر یہاں یاد رہے تو بہت خوشی رہے تم پڑھتے ہو راج یوگ سمجھاتے ہو اب پھر بھگوان گیتہ کا گیان سنا رہے ہیں اور بھارت کا پراشین یوگ بھی سکھا رہے ہیں ہم منوشے سے دیوتا بن رہے ہیں باپ نے کہا ہے کام مہاشترو ہے ان پر جیت پانے سے تم جگت جیت بنتے ہو پویترتا کی بات پر کتنی آرگیو کرتے ہیں منوشے کے لیے بکار تو جیسے ایک خزانہ ہے لوکی کباب سے یہ ورثہ ملا ہوا ہے باپ بنتے ہیں تو پہلے پہلے باپ کا یہ ورثہ ملتا ہے شادی بربادی کراتے ہیں اور بہت کا باپ کہتے ہیں کام مہاشترو ہے تو ضرور کام کو جیتنے سے ہی جگت جیت بنیں گے باپ ضرور سنگم پر ہی آئے ہوں گے مہا بھاری مہا بھارت لڑائی بھی ہے ہم بھی یہاں ضرور ہیں ایسے بھی نہیں کہ سب فٹ سے کام پر جیت پاتے ہیں ہر بات میں ٹائم لگتا ہے مکھے بات بچے یہی لکھتے ہیں کہ بھابا ہم وشے ویترنی ندی میں گر گئے تو ضرور کوئی آڈیننس ہے باپ کا فرمان ہے کام کو جیتنے سے تم جگت جیت بنیں گے ایسے نہیں کہ جگت جیت بن کر پھر وکار میں جاتے ہوں گے جگت جیت یہ لکشمی نارائن ہے ان کو کہا جاتا ہے سمپون نروکاری دیوتاؤں کو جب سب نروکاری کہتے ہیں جس کو تم رام راج کہتے ہو وہ ہے وائس لیس ورڈ اور یہاں ہے وشش ورڈ اپویتر گرست آشرم بابا نے سمجھایا ہے تم پویتر گرست آشرم کے تھے اب چوراسی جنم لیتے لیتے اپویتر بنے ہو چوراسی جنموں کی ہی کہانی ہے نئی دنیا ضرور ایسی وائس لیس ہونی چاہے بھگوان جو پویتر تکا ساغر ہے وہی ستھاپنا کرتے ہیں اور پھر راون راجے بھی ضرور آنا ہے نام ہی ہے رام راجے اور راون راجے راون راجے مانا ہی آسولی راجے ابھی تم آسولی راجے میں بیٹھے ہو یا لکشمی نرائن ہے دیوی راجے کی نشانی تم بچے پربات فیر یادی نکالتے ہو پربات سویرے کو کہا جاتا ہے اس لیے دیری سے نکالتے ہیں پردشنی بھی اچھی تب ہو جب وہاں سینٹر بھی ہو جہاں جا کر سمجھیں کہ کام مہا شطر ہے ان پر جیت پانے سے جگت جیت بنیں گے لکشمی نرائن کا چتر ساتھ میں ضرور ہونا چاہیے ٹرانس لائٹ کا ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے ایک یہاں چتر اور سیڑی ٹرک میں جیسے دیویوں کو نکالتے ہیں ایسے تم یہ دو تین ٹرک سجا کر اس میں مکھے چتر نکالتے ہو تو اچھا لگتا ہے دن پرتی دن چتروں کی وردھی بھی ہوتی جاتی ہے تمہارا جیان وردھی کو پاتا رہتا ہے بچوں کی بھی وردھی ہوتی جاتی ہے اس میں گریب سہوکار سب آ جاتے ہیں شیب بابا کا بھندارہ بھرتا جاتا ہے جو بھندارہ بھرتے ہیں ان کو وہاں ریٹرن میں کئی گوڑا مل جاتا ہے تب باب باب کہتے ہیں اور میں خود ڈیریکٹ آیا ہوں تمہارے لیے ہتھیلی پر بہشت لائی ہوں جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو باب کا ورسہ ان کی ہتھیلی پر ہی ہے باب کہیں گے یہ گھر بار عدی سب کچھ تمہارا ہے بیہد کا باپ بھی کہتے ہیں کہ تم جو میرے بنتے ہو تو سورگ کی بادشاہ ہی تمہارے لیے ہے 21 پی کیونکہ تم کال پر جیت پا لیتے ہو اس لئے باب کو مہاکال کہتے ہیں مہاکال کوئی مارنے والا نہیں ہے ان کی تو مہمہ کی جاتی ہے سمجھتے ہیں بھگوان نے یمدوت بھیج منگا لیا ایسی کوئی بات ہے نہیں یہ سب ہیں بھگتی مارگ کی بات باپ کہتے ہیں میں کالوں کا کال ہوں پہاڑی لوگ مہاکال کو بھی بہت مانتے ہیں مہاکال کے مندر بھی ہیں ایسے جھنڈیاں لگا دیتے ہیں تو باپ بیٹ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہو باپ کو یاد کرنے سے ہی جنم جنم انتر کے وکرم بھسم ہوتے ہیں تو اس کا پرچار کرنا چاہیے کمب کے ملیادی بہت لگتے ہیں سران کرنے کا بھی بہت مہتو بتایا ہے اب تم بچوں کو یہ اگیان امریت پانچ ہزار برش کے بعد ملتا ہے باستہ میں اس کا امریت دکھایا ہے باپ کہتے ہیں میں تم کو راج یوگ سکھلاتا ہوں پڑھائی سے ہی اونچ پد ملتا ہے سو بھی میں پڑھاتا ہوں بھگوان کا کوئی ایسا سجا ہوا روپ تو ہے نہیں یہ تو باپ اس میں آ کر پڑھاتے ہیں پڑھا کر آتماؤ کو آپ سمان بناتے ہیں خود لکشمی نارائن تھوڑی ہیں جو آپ سمان بنائیں گے آتم پڑھتی ہے ان کو آپ سمان نولیج فل بناتے ہیں ایسے نہیں کہ بھگوان بھگوات بناتے ہیں انہوں نے شری کرشن کو دکھایا ہے وہ کیسے پڑھائیں گے ستیوگ میں پتی تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں شری کرشن تو ہوتا ہی ستیوگ میں ہے پھر کبھی بھی شری کرشن کو تم نہیں دیکھ سکیں گے ڈراما میں ہر ایک کے پنر جنم کا چطر بلکل نیارہ ہوتا ہے قدرت کا ڈراما ہے بنی بنائی بن رہی باپ بھی کہتے ہیں تم خوب ہو اس فیچر سے اسی کپڑے میں کلپ کلپ تم ہی پڑھتے آئیں گے خوب ہو بیٹ ہوتا ہے تو آتما ایک شری چھوڑ پھر دوسرا وہی لیتی ہے جو کلپ پہلے لیا تھا ڈراما میں کچھ فرق نہیں پڑھ سکتا وہ ہوتی ہے حد کی بات اور یہ ہے بے حد کی بات جو بہت کے باپ سوائے کوئی سمجھا نہیں سکتے ہیں اس میں کوئی سنشے نہیں ہو سکتا ہے نششے بدdھی ہو پھر کوئی نہ کوئی سنشے میں آ جاتے ہیں سنگ لگ جاتا ہے ایشوری سنگ چلتا رہے تو پار ہو جائیں سنگ چھوڑا تو وشے ساگر میں جوب پڑھیں سنگ ایک طرف ہے کشیر ساگر اور دوسرے طرف ہے وشے ساگر گیان امرد بھی کہتے ہیں باپ ہے گیان ساگر ان کی مہیمہ بھی ہے جو ان کی مہیمہ ہے باپ ہے پویتر ساگر بھلوہ دیوتائیں ستیوک تریتا میں پویتر ہیں پرنتو صدیب کے لیے تو نہیں رہتے ہیں پھر بھی آدھا کلب کی بات گرتے ہیں باپ کہتے ہیں میں آکر سب کی صدگتی کرتا ہوں صدگتی داتا میں ایک ہوں تم صدگتی میں جاتے ہو پھر یہ باتے ہی نہیں ہوتی اب تم بچے سم بیٹھے ہو تم بھی شیب بابا سے پڑھ کر ٹیچر بنے ہو مکھے پرنسپل وہ ہے تم آتے بھی ان کے پاس ہو کہتے ہیں ہم شیب بابا کے پاس آئے ہیں ارے وہ تو نیرہ کار ہے ہاں وہ آتے ہیں ان کے تن میں اس لئے کہتے ہیں باپ دادا کے پاس جاتے ہیں یہ بابا ہے ان کا رتھ جس پر ان کی سواری ہے ان کو رتھ گھوڑا اشو بھی کہتے ہیں اس پر بھی ایک قطع ہے کہ دکش پرجا پتہ نے یکی رچہ کہاری لکھ دی ہے پرنسپل ایسے تو ہے نہیں شیب بھگوان آج کہ میں تب آتا ہوں جب بھارت میں اتی دھرم گلانی ہوتی ہے گیت آدی بھل کہتے ہیں یدہ یدہ ہی دھرم سے پرنسپل ارث نہیں سمجھتے ہیں تمہارے یہ بہت چھوٹا جھاڑ ہے ان کو تفان بھی لگتے ہیں نیا جھاڑ ہے نا اور پھر یہ فاؤنڈیشن بھی ہے اتنے انیک دھرموں کے بیچ میں ایک آجی سناتن دیوی دیتا دھرم کا سیپلنگ جو پتید ہیں ان کو پاون دیتا بنانے کے لیے باپ بیٹ پڑھاتے ہیں گیتا تو یہ بھی بہت پڑھتے تھے جیسے اب آتماؤں کو یاد کر درشتی دی جاتی ہے تو باپ کٹ جائے بھکتی مارگ میں پھر گیتا کے آگے جل رکھ بیٹ پڑھتے ہیں سمجھتے سے بہت خوشی ہوتی تھی وہ سب پاسٹ ہو گیا اب باپ کہتے ہیں بیٹی کو چتو نہیں بدھی سے سب نکال دو بابا نے ستھاپنا وناش اور راج دھانی کا ساکش شتکار کر آیا تو وہ پکہ ہو گیا یہ سب خلاس ہو نا ہے یہ پتہ نہیں تھا بابا نے سمجھا یہ ہو بابا کی پرویشتہ کیسے ہوئی یہ باتیں منوش نہیں جانتے ہیں برمہ وشنو شنکر کا نام تو لیتے ہیں پرنطو ان تینوں میں سے بھگوان کس میں پرویش کرتے ہیں ارث نہیں جانتے وہ لوگ وشنو کا نام لیتے ہیں اب وہ ہے پوجے پجاری کا بھی سمجھا ہے وشنو میں شانتی کا راجے ان لکشمی نرائن کا تھا جو ساری دنیا چاہتی ہے جب لکشمی نرائن کا راجے تھا تو اس سمجھ سب شانتی دھام میں تھے اب ہم شریمت پر یہ کارے کر رہے ہیں انیک بار کیا ہے اور کرتے رہیں گے یہ بھی جانتے ہیں کہ کوٹوں میں کوئی نکلے گا دیوی دیتا دھرم والوں کو ہی تچ ہوگا بھارت کی بات ہے جو اس کل کے ہوں گے وہ نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے جیسے تم نکلے ہو ویسے اور پرجا بھی بنتی رہے جو اچھا پڑھتے وہ اچھا پد پاتے ہیں مکھے ہے گیان یوگ یوگ کے لیے بھی گیان چاہیے اور پھر پاور ہاؤس کے ساتھ یوگ چاہیے یوگ سے وکرم وناش ہوں گے اور ہلدی ویلدی بنیں گے پاس وید اونر بھی ہوں گے اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پراتی مارپیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلو چان سکھوا پرین سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنا کے لئے مکھے سار پہلا پوائنٹ ہے جو بات بید گئی اس کا چنتہ نہیں کرنا ہے اب تک جو کچھ پڑھا اسے بھول نا ہے ایک باب سے سننا ہے اور اپنے برامن کل کو صدا یاد رکھنا ہے پورا نشش بدھی ہو کر رہنا ہے کسی بھی بات میں سنش نہیں اٹھانا ہے ایش ودی سنگ اور پڑھائی کبھی بھی نہیں جھوڑنا ہے پا بابا نے برطان دیا روحانی ماشوک کی اکرشن میں اکرشت ہو مہنت سے مکت ہونے روحانی آشک بھاو روحانی ماشوک کی اکرشن میں اکرشت ہو مہنت سے مکت ہونے والے روحانی آشک بھاو ماشوک اپنے کھوئے آشک کو دیکھ خوش ہوتے ہیں روحانی اکرشن سے اکرشت ہو اپنے سچے ماشوک کو جان لیا پا لیا یہ تھارت ٹھکارے پر پہنچ گئے جب ایسی آشک آتمائیں اس محبت کی لکیر کے اندر پہنچ تی ہیں تو انیک پرکار کی محنت سے چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ یہاں گیان ساغر کی سنیح کی لہریں شکتی کی لہریں صدا کے لیے ریفرش کر دیتی ہیں یہ منورنجن کا وشیش اس ملنے کا اس اس آشک کے لیے ماشوک نے بنایا ہے سلوگن ایک آن تواسی بننے کے ساتھ ساتھ ایک نامی اور ایک نامی والے بنو ایک آن تواسی بننے کے ساتھ ایک نامی اور ایک نامی والے بنو اوم شانتی اور اب یہ ہے ایک اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی